ہیلو ایوری واند ویلکم ٹو لیٹس ڈو اٹ نوانکیت میں سے کس ستھان پر ہڑپا پر بستی نہیں پائی گئی ہے تو کہاں پر نہیں پائی گئی ہے دھولا بیرا اے یہاں پر اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دیکھیں دھولا بیرا کی اگر ہم بات کریں دھولا بیرا جو ہے یہ گزرات کے کچھ میں پڑتا ہے اور یہ جو تھا یہ ایک سو بیوستیت نگر تھا اور یہ تین گھنڈوں میں بھیفاجت تھا یہ پوائنٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے آپسن سی کالی بنگا کے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں کالی بنگا جو ہے یہ کہاں پڑتا ہے راجستان میں پڑتا ہے یہاں سے ہمیں کس چیز کے ساکشیں ملے ہیں تو یہاں سے ہمیں کالی رنگ کی چوڑیاں جوتے ہوئے کھیت کے ساکشیں اور اگنے کنٹ کے پرمان یہ ہمیں ملے ہیں کالی بنگا سے اپسن ڈ کی اگر ہم بات کریں ہڑپا کی ہڑپا کی کھوچ کس نے کی تھی تو وہ کی تھی آر بی دیارام سہانی نے اور کب کی تھی تو 1921 میں کی تھی اور اگر آپ سے پوچھیں مہن جودلو کی کھوچ کس نے کی تھی تو وہ کی تھی راکھل داس بنرجی نے اور کب کی تھی تو وہ کی تھی 1922 میں کوٹ دی جی کے اگر ہم بات کریں یہ کہاں پر پڑتا ہے تو یہ پڑتا ہے راجستان میں next question number 122 ہے which one of the following script of NSAID India was written from right to left پراشن بھارت میں نیمانکیت میں کون سے لیپی دائیں سے بائیں لکھی جاتی تھی تو یہ کون سے لیپی تھی یہ تھی کھروسٹی so option d یہاں پر جو ہے اس question کا right answer ہے کھروسٹی لیپی جو ہے یہ لکھی جاتی تھی دائیں سے بائیں next question number 123 ہے with which releases is cavalier associated کسی دھرم سے cavalier جڑا ہوا ہے تو cavalier جو ہے یہ جڑا ہوا ہے جین دھرم سے so option b یہاں پر اس question کا right answer ہو جائے گا اور دیکھیں جین دھرم کے اگر ہم بات کریں تو جین دھرم میں جو ہیں کل چوبیس ترثنکر ہوئے ہیں اور پہلے ترثنکر جو تھے وہ تھے ریسف دیو اور چوبیس میں ترثنکر جو تھے وہ تھے مہاویر سوامی تو چلی یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں مہاویر سوامی کی دیکھیں مہاویر سوامی کا جنم جو تھا وہ 540 عیسہ پورو میں کنڈل گرام ویشالی میں ہوا تھا ان کی پیتہ کا نام جو تھا وہ تھا صدھارت ان کی ماتا کا نام ترشلا تھا اور ان کی پتنی کا نام یہ شوڑھا تھا اور مہاویر سوامی کی جو پتر تھی ان کا نام تھا انوزہ پریہ درشنی اور دیکھیں مہاویر سوامی جو تھے انہیں بچپن میں ورد مان کے نام سے جانا چاہتا تھا اور مہاویر سوامی جو تھے تیس ورس کے عوستہ میں انہوں نے اپنا گھر جو تھا یہ چھوڑ دیا تھا گھان پرابتی کے لیے چلے گئے تھے اور اپنے بڑے بھائی نندی بھردن سے جو تھا آگیا پرابت کر کے انہوں نے تیس ورس کی عوستہ میں جو تھا گھر کو چھوڑ دیا تھا اس کے بعد بارہ ورسوں کی کٹھن تپسیا کرنے کے بعد جو تھا انہیں گھان کی پرابتی ہوئی تھی اور کہاں پرابتی ہوئی تھی تو جمبھک کے سمیپ ہوئی تھی جو کی ریزو پالی کا ندی کے تلپر جو تھا اور سال برکس کے نیچے جو تھا انہیں گھان کی پرابتی ہوئی تھی تو یہ کچھ پوئنٹس ہیں جو آپ اس question سے related ادھیان میں رکھ سکتے ہیں next question number 124 ہے which of the following ports handle the north indian trade during the گپتہ period گپت کال کے دوران نیمانکیت میں سے کس بندرگہ سے اتر بھارت کا ویعپار ہوتا تھا تو کس بندرگہ سے جو تھا اتر بھارت کا ویعپار ہوتا تھا یہ تھا تامر لپتی so option D یہاں پر اس question کا right answer ہے تو چلی یہاں سے ہم بات کر لیتے ہیں گپتہ ونش کی دیکھیں گپتہ ونش کی اگر ہم بات کریں گپتہ اس کی تو اس کی سنستھاپک کون تھے تو یہ تھے شری گپتہ گپتہ ونش کا انتم ساسر کون تھا تو وہ تھا وشنو گپتہ اچھے یہ بھی پوچھا گیا تھا ایک question پیچھے جیسے کی اس کے گپتہ ونش کی پرشد بہت ودوان کون کون سے تھے دھیان میں رکھنا ہے اور اگر آپ سے پوچھ لیں کہ گپتوں کی راج کی بھاسا کون سی تھی تو ان کی راج کی بھاسا جو تھی وہ تھی سنسکرت اور گپتہ پیریاد میں جو چاندی کے سکھے تھے انہیں کس نام سے جانا جاتا تھا انہیں روپیا کا کے نام سے جانا جاتا تھا ابھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے سمدر گپت کے بارے میں بھی پڑھا تھا جو کی گپت بن سے ہی سمبند رکھتے ہیں اور سمدر گپت جو تھا انہیں بھارت کا نیپولین کے نام سے جانتے ہیں اور انہوں نے اشو مید کرتا کی بادی دھارن کی تھی اور پرا کرمانگ کی بادی بھی دھارن کی تھی اور سمدر گپت جو تھا اس نے آرہ ورث کے نو سازکوں اور دکشنا ورث کے بارے سازکوں کو پرازت کیا تھا تو یہ پوائنٹ بھی آپ دھیان میں رکھ سکتے ہو نیکسٹ نمبر وان ٹوئنٹی فائیب ہے The Temple of Somnath which was destroyed by Mahamud Ghazni was dedicated to Lord Somnath مندر کس دیوتا کو اسمرپیت تھا جسے Mahamud Ghazni نے نسٹ کر دیا تھا تو دیکھیں Somnath مندر کس دیوتا کو اسمرپیت ہے یہ شیو کو اسمرپیت ہے so option c d جو ہے یہاں پر اس question کا right answer ہے اور Somnath temple جو تھا اسے کس نے نسٹ کیا تھا Mahamud Ghazni نے جو تھا Somnath temple کو نسٹ کیا تھا دیکھیں Mahamud Ghazni جو تھا اس نے 1025 میں جو تھا Somnath مندر پر آکرمن کیا تھا اور یہاں سے یہ 20 لاکھ روپے کی سمپتی جو تھا لوٹ کر چلا گیا تھا Mahamud Ghazni کی اگر ہم بات کریں تو Mahamud Ghazni جو تھا اس نے انتم بھارتی آکرمن جو تھا 1027 اسوی میں جاتوں کے ورد کیا تھا یہ point آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور یہ جو Mahamud Ghazni تھا question number 126 ہے the sultan who refused to recognize the authority of authority of khlifa was وہ sultan کون تھا جس نے khlifa کی ستہ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو یہ کون تھا یہ تھا قطب دین مبارک so option d یہاں پر اس question کا یہ right answer ہو جائے دیکھیں یہ جو قطب دین مبارک تھا یہ کس بن سے سمبند سمبند رکھتا تھا اور قطب دین مبارک اس نے خلیفہ کی دھارن کی تھی اور اگر آپ سے پوچھیں کہ قطب دین مبارک گدی پر بیٹھا تھا تو یہ 1316 میں گدی پر بیٹھا تھا which of the following was not once of the three chief soofi order in india niwankit میں سے کون سا بھارت میں تین مکھے صوفی پرمپرہ میں سامل نہیں تھا تو یہ کون سا تھا یہ تھا شوتری سو option A جو ہے اس question کا right answer ہو جائے گا دیکھئے اس کی اگر ہم بات کریں چستی سمبردائی کی چستی سمبردائی جو ہے اس کی بھارت میں ستھاپنا کس نے کی تھی تو یہ کی تھی خواج مینودین چستی نے اور انہوں نے مکھے کے اندر کی سمبردائی کا ازمیر کو سرحہ وردی کی سرحہ وردی کی ستھاپنا یہ سہابودین عمر سرحہ وردی نے کی تھی اور ان کا مکھے کے اندر سندھ اور ملتان پھر دوسی جو ہے یہ سرح وردی کی ایک ساکھا ہے اور اسے لوگ پر یہ کس نے بنایا تھا فردوسی کو تو یہ بنایا تھا سریف دین یاہا نے تو یہ پوائنٹ بھی آپ دھیان میں رکھو next question number 128 who organized the other party other party کس نے بنائی تھی so option d جو ہے یہ پر اس question کا right answer ہو گئی تھی تو یہ 1913 میں گدر party کی ستھاپنا کی گئی تھی option a اگر ہم بات کریں ویڈی ساور کر تو دیکھیں ویڈی ساور کر جو تھے انہوں نے عبیر بھارت سنسطھا کی ستھاپنا کی تھی اور عبیر بھارت سنسطھا کی ستھاپنا ویڈی ساور کر نے کب کی تھی تو یہ کی تھی 1904 میں option b کی بات کرتے ہیں راس بیہاری بوز کی دیکھیں راس بیہاری بوز جو تھے انہوں نے آجاد ہند فوج کی ساپنا کی تھی تو یہ تھی 1942 میں تو دیکھیں یہ تھی آج کے ہمارے ہسٹری کے کچھ important question so I hope کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تب ویڈیو کو like کر سکتے ہو اسی طرح کی اگر آپ اور ویڈیوز پانا جاتے ہو تب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو باقی دیکھو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ٹیلیگرام چینل